اگر دو چیزیں انسان چھوڑ دے یا کمزول کر دے تو اس کو بات سمجھانا شروع جاتی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے جسم کی کسی طور پر تسکین اس میں کھانا ہے نید ہے آنپوں کا نظارہ ہے حسن سماعت ہے حسن گویائی ہے اور جو باقی جسمانی ذات ہیں خیرشات ہیں ضروریات ہیں یہ ساری کی ساری اگر آپ اس سارے وجود کی تسکین ہر طرح کی اگر آپ اس راتے پر نصار کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو پھر بات سمجھانا شروع جاتی ہے یہ پہلی بات جاتی ہے مدن بھوک فرد ہے بھوک لگا ہوا ہے کھانا کھاؤ گے لیکن وہ کہتا ہے مجھ وہ خیال ہے میں کھانا نہیں کھاؤ گا میں اپنے خیال میں جا رہا ہوں وہ کھانا جانا خود بکت ترک ہو گیا نین ترک ہونا شروع ہوگی اور وجود کے باقی جو ہے نا ضروریات آئیس پر کمزور پڑھنا شروع ہوگی حتیٰ کہ جائز جو ہے وہ بھی آپ کے دگاہ میں اتنا جائز نہیں رہا کیونکہ جائز کے بعد یہ جائز خیال نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو جن لوگ جائز ہے نا وہ یہ خیال نہیں کرتے یہ خیال اور ہے دیدار کی یا میں کتا کلمہ دار جن لوگوں کے یہ خیال ہے ان کے لئے کچھ اور ہی کہا نہیں ہے جتنا کچھ موجود ہے سارا کچھ اس قام میں انرس کر دو یہ ایک بات دوسری دوسری سے اب پیسہ کہتے ہو پیسے کی کسی طور پر تمنا یا پیسے کو محفوظ کرنے کی خواہش نکال گئے پیسے کی قیمتی اور اس کے حساب سے بے نیاز ہی ہو گیا وہ پھر آپ کو اس محقے دے میں یہ دو شرطیں ضروری ہیں پھر آپ کو بات سمجھ جاتی ہے یعنی کہ ضروریات تسکینِ وجود اور افقیمتی پیسے کی جمع کرنے سے پہلے جمع کرنے کے بعد اگر ان باتوں سے آپ ذرا بے نیاز ہو گئے بے خبر ہو گئے تو پھر آپ یہ سمجھوں کہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی اندر سے آئے درودہ تر خبر ملے گی کہ اب یہ کیا ہے اور یہ جو رہا ہورپکار جائی سوچیں تو یہ ہے مردنے سے پہلے مردنے والی چیزیں تو تو اس میں یہی چیزیں نہیں ہوتی کہ یہ اللہ تعالیٰ لگا فضل ہونا چاہیے بہرحال آپ اس بات میں ضرور خیال رکھو کہ جس ذات کو آپ پکارتے ہو وہ ذات اپنی پکارنے والے اور پکارے جانے والے اسم کی نگرانی میں اس کے قریب رہتی ہے بہت شکل جب بھی آپ پکارتے ہو جس ذات کو جس نام سے اب وہ نام اتنا مقدس ہے وہ تو ہی پکار ہو گئے نا مقدس نام ہے اور اس ذات نے زندگی میں عبادت کی لیکیا کی اور نام کو مبارک نام رکھا اس نام کے ساتھ اس انسان کے ساتھ کوئی کمزور عمل سامل نہیں ہے ابھی تو وہ نام مقدس ہے نا اور آج بھی جب اس کو نام کو پکارنے والے ہیں یہ ان اسماع کو پکارنے والے ہیں بہت سارے نام ہوتے ہیں ان کو پکارنے والے اور ان کے ساتھ بھی وہی حسن عمل ہوگا کیونکہ نام آج بھی مقدس رہنا ہے بہت ہے نا لہذا جب آپ صدر دل سے کوئی ذات نام پکارتے ہوگی وہ ذات اپنے حسن کی حفاظت میں آپ کے تعاون کے لیے آپ کچھ نا کچھ بدلے پر پیٹتی ہے آپ گھرگر یہ ہے میری بات آہ بھرگر انتیم کی بات پر رہا ہوں جس اسم کو آپ بکارو والے آنا میں یہ نہیں کہا بکارو کہ نہ بکارو لہذا جب بھی لہذا وہ اسم ایک ذات کا اسم ہے اور وہ ذات اپنے اسم کے اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے علاوہ بھی اس کی نگلانی کرتی ہے اس طرح اللہ دنیا کی نیسرے کام کر رہا ہے میں نے جہاں پکار دیا اللہ نے اپنے نام کا تقدس رکھنا ہے مقصد یہ ہے کہ اپنے نام ہی مقدس مبارک ہے اللہ کہا میں جہاں اپنے حبیب سے محبت ہے تو آج ہم اللہ کی حبیب کا نام پکارتے ہیں یہ نہیں کہ اللہ کی حبیب آیا سنیں گے کہ سنیں گے اللہ کا سنتا ہے اللہ کو جو نام معبوب ہوا ایک دفعہ وہ آج بھی معبوب ہے نا آپ نے وہ نام پکار دیا تو اللہ راضی ایک نہیں ہے کہ میرے معبوب کا نام اب پکار رہے ہیں اللہ آپ مدھر کرتا ہے یہ لیے ہم آپ کے معبوب کا نام یا آپ کے اور ان لوگوں کا نام دن پر آپ کے نام آج ہوئے نام تعالی ان میں کوئی سب پکارتے ہیں لیکن وہ معبوب ہیں اللہ کے تو اللہ مہمان فرماتا ہے کیونکہ وہ نام یہ کبھی نہیں ہوگا کہ سخی جو ہے وہ بخیر مشہور ہو جائے کیا سمجھا سخی بخیر مشہور کبھی نہیں ہوگا سخی کا جو بھی مقام یا آستان آپ کہہ لو اس آستانے سے کبھی آئیے کہہ کہ آپ آپ پس نہیں آگے بخیر آستان آج بھی سخاوت ہوگی جانے سنگیر ہوئی ہے لہذا ان لوگوں کو اپنی سخاوت کو معفوض رکھنے کے لیے بڑا تجھ کرنا پڑ مردنے کے بعد ہوئی آپ آسو رہے تو اس ہی نیک مبارک فال میں قائم رہتے ہیں جس طرح زندگی میں تھے یہ حضرت کیوں کرتا ہے اللہ سے مدد کرو میں تو یہ کہہ تو آپ اگر غلطی سکیت مزرور دین کو پھگا رہے ہو تو اللہ آپ محفوظ رکھتا ہے آپ مزرور دین کو بلایا اللہ آپ کی مدد کر رہے آپ کیوں ایسے غور میں پڑھتے ہیں کہ مزرور دین جائے وہ قبر سے باہر آکے بلایا گا یہ اندر بلاا کے مدد کرے گا آپ کو مدد ہو جائے مدد کو کرتا ہے اللہ کر کسی سے مدد کر اللہ یہ تو اعتقاد کی بات ہے جو جو آپ کا یقین پختہ ہونا شروع ہوتا ہے پہلے آپ کے میں دیکھو ماں باپ پر یقین ہوگا شروع پہ استاد پر یقین ہوگا گروہ پر یقین ہوگا یقین جو جو پختہ ہوتا جاتا ہے جتنا یقین develop ہوتا ہے اتنا یقین کا جو مقصد یقین کے نام بدلتے جا رہے ہیں آپ میری پاس سمجھ ہوگئے یقین جائنا آپ پاس سمجھ جو اچھا یہ یقین ہے تو یقین کی حفاظت آپ نے کرنی ہے اللہ کریم جائے جائے یہ اللہ کے جو بندے ہیں انہوں اقواز جائے کرنا ہے کہ آپ یقین کے چراف کو بجے نہیں لینا کبھی اٹھائی سلا دی رجی کر دیا کبھی بلا لیا کبھی بابا جی کوالی سنا دی مطلب ہے اللہ ہے کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا سب غیاریت ہو جائے مطلب ہے یقین کو بجے نہیں لینا اور یقین ایمان کی تاریخ مطلب کیا ہے ایمان کا مطلب یہ ہے شک کی نفیت اگر شک نکس جائے ایمان آجاتا ہے اور جو یہ واقعہ کرانے والا ہے جو انسان موجود ہو وہ آپ موسن ہوتا ہے جس نے شک نکالا جس نے تقلہ صدق یہ کہتے تقلہ کی وٹ رسیدی کر دی ہزار کس میں نام ہے مقصد جائے کہ وہ اسے سیدھا کر دی ہے واقعہ اب اللہ کے علاوہ کوئی نظمت مخصوص رکھنا چاہے تو وہ بھی گبرا آجاتا بھی گبرا صرف اس نے رائع الوقت اقیدل کے ساتھ رخ خواب کار دی ہے آپ سمجھ لیں نا آپ رخ نزر کر دی رخ کر دی جب دونوں رخ جائے وہ ایک سمت میں ہو گئے تو دونوں بلا پا گئے مقصد یہ ہے کہ رخ وہ ہی ہے اور اگر کوئی ایسا واقعہ پیر برید جائے کہ اس مین لائن سے ہٹ کے اپنے اندال میں سویشنٹ کر رہا ہو یا مکمل کر رہا ہو اگر کوئی پیر برید ایسا واقعہ کر رہے ہو کہ جو اپنے حدود کے اندر یا اپنی خانقہ کے اندر کسی اور اسم سے بے نیاز ہے مکمل ہے یہ گمراہ ہے نہیں نباس سمجھے چردائدہ کو بھی سمجھے نہیں پیر برید کوئی انسان کوئی ایسا واقعہ اپنی خانقہ میں کر رہے ہیں جہاں اس خانقہ سے باہر کوئی رجوع نہیں جاتا نہ اللہ کا نام ہے نہ کوئی اللہ کے بھی فلطرم کے نام ہے خانقہ اپنی دیکھا پر مکمل ہے مرید بھی کافی اگیجت رکھتے ہیں بھی کافی طاقت ور ہے ضرور یاد بھی پوری کرتا ہے لگت اس خانقہ کے آگے کوئی بلند عصم انہوں نے نہیں سکھا یہ دونوں گھوڑا یہ بات سمجھا یعنی اس کا کام یہ ہے کہ اپنی عقیدت دے کر اس نے عقیدت دے کر اس کا رجوع سیدھا کر دے کہ اصل اللہ کا وہ ہے تو ہم سے محبت کرتے ہو اب ہم جو حکم دے وہ کر ہو کہ ہم ضرور کریں گے تیار اپنے پاس روح خودر کر رہی یہ اس کا واقعہ اب سمجھا بات مقصد یہ ہے کہ اس لئے میں کہ گرو نانت کے ساتھ سکھوں کی اقیلت بہت لا جواب ہے کبھی کبھی ذکھ بھی جاتا ہے کبھی اللہ سمجھ سمجھ جاتا جگہ بیٹ اتسال کلمہ مور محمد جگہ بیٹ اتسال کہتے نا تب بھی مجا ہے لیکن اس میں یہ شریعت کے لباس کو نوٹ آیا اور چند کے اچھا انسان ہو گا لیکن ہمارے لئے وہ قابل تقریض نہیں ہے اس نے اسلام کے اندر شریعت کے اندر ایک نئی تماشی شروع کر دیا نیک آدمی تھا لیکن اس نے بہت دیا واقع غلق کر دیا اس در اکی ایس پی رہے ہیں ہم میں ان سب کی عزت کر دوں مقصد بجرات میں ہیں حضور ہمارے حضور کے سان خواہ والی سرکار ہے نیک لوگ ہیں اور وہ اللہ کی محمد میں ہیں لیکن ظاہر داری کا لباس شریعت کے علاوہ ہے کیونکہ لہذا قامن مہن کو بات سمجھ نہیں آتی اس نے قامن مہن کو لگا دیا سنگنوں میں اپنے میلے پہ اپنی طرف لگا دیا گمرائش سے بچا دیا ان کے جسم کی انوالمنٹ سے بچا لیا بڑی محبتیں ان کو دے دی لیکن سیدھا رخ جو ہے اس لئے ہر چند کے وہ صحیح ہے لیکن وہ وحیطہ کیا جاتا تھا اب تقرید کے قابل آئندہ دمانے میں مباد نہیں آئی اس لئے اصل جو ہے کہ اسلام شریعت کے اجراع کے نام اور اس کو جاری آئی اس کے اندر آپ کو نئی جو لیمیٹ کرنا کموشی سے کرتا جاؤ ایک گزر کے ہوئے ملا دریشتہ پیر تھا بڑے بڑے لوگوں کا پیر تھا وہ آئے کسی کو دیکھنے کے لئے گئے میں اسپتال میں کوئی مریض تھے میں بھی ساتھ چل لگے کہتے ہو یہ نماز پڑھ رہے ہیں آکھ میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں مگرم کموک تھا جاکہ مریض کو دیکھا کہتے نماز ہوگی مریض کو دیکھ پیر صاحب سے کہتا ہو چھگی بھی کر لیں میں کہتے وہ کیا اس سے لبشا دیئے کہتے یہ پڑھ اپسا نماز اس سے بغیار تو بہرہ گزارہ نہیں ہونا اصل نماز اللہ مریض کو دیکھ دیا اور یہ کرنا ضروری ہے چھوڑنا نہیں کرنی بات میں ہی نا مقصد یہ ہے کہ جاننے والوں نے یہ جانا کہ مسلح کی نماز جائے اس طرق نہیں کرنی لیکن جاننے والوں نے یہ جانا کہ دل کی نماز جائے نا وہ ضروری ہے اصل نماز جائے جاننے کی جاننے یاد ہے دوست کی یاد ہے یاد سرمایہ ایمام بات اصل بھی یہی ہے کہ میں نماز پڑھا کہ میں تاول دیکھا میں کوئی قعبہ بھول گیا یہ قعبہ بھولے نہ بھولے تو کوئی بات نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ بچھا کے دل میں انہیں انہ کی نماز پڑی بچھا کے دل میں انہیں ان کی نماز پڑی انہی کے گھر ہی کو قعبہ بنا کے دیکھ لیا اب یہ بھی ان کا گھا ہم یاد رکھنا کسی سٹیج بار اتنے سرشار نہ ہو جانا کہ مسجد کے پاس سے بے خبر ہی گھر جاؤ کچھ دو منٹ مسجد دنگ بیٹھ جاؤ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ نہیں کھڑے ہو جاؤ تھوڑے بیٹھ ہو جاؤ وہاں پر کہ اللہ نے ان کی نماز حضور فرما میرے اس کو نظر اندار نہ کرنا آپ میرے پاس سمجھ رہے